مرے کے بعد آپ کا سواغت ہے بہرائی چھنسہ پر یوگی آدھی تینات کا پہلا وعدہ پورا ہو گیا سرفراز کو انکاؤنٹر کے بعد زندہ پکڑ لیا گیا لیکن رام گوپال مشرا کو مارنے والے سرفراز کے ارادے بہت خطرناک تھے وہ پولس ٹیم کو اگلا نشانہ بنانا چاہتا تھا اور اسی پلین کے تحت سرفراز نے لوڈڈ ہتھیار کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش بھی کی انکاؤنٹر کی وہ ریل سٹوری ہے جسے اکلیش یادم نے نہیں بتایا اکلیش کی بیچینی آگے بہت زیادہ بڑھنے والی ہے کیونکہ یوگی کی پولیس ان آروپی کو پکڑنے کے لیے اب مشن میں ہیں جن کی تلاش لگاتار سرگرمی سے کی جا رہی ہے بہرائش کے گناہگار کا حساب گتاب ہو گیا جس سرفراز نے رام گوپال مشرا کو گولی ماری سو گھنٹے کی بھیدر یوگی کی پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا سرفراز اور فرنگ کو نیپال بھاگنے کی فیراک میں تھا نیپال باورڈر کے پار پولیس سے اس کی مٹھ بھیڑ ہوئی سرفراز کے ساتھ تعلیم کو بھی پولیس کی گولی لگی جس گھر میں یہ نفرتی بندوق لے کر کھڑا ہے وہ سرفراز کا ہی ہے اور یہیں سے چھت پر بھگبا جھنٹہ لگانے والے رام گوپال مشرا کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن یوگی کی پولیس کا نشانہ بھی اچوک تھا گولی سیدھے سرفراز کی ٹانگوں پر لگی دونوں کو گولی لکھی ہے یہ گھائل ہوئے ہیں ان کو اپچار کے لیے پہنچا دیا گیا ہے اور جو انہیں تین ابھیوکت ہیں ان کو بھی ہم نے حراست میں لے لیا گیا ہے آج پانچوں کو اپچارے کروپ سے گرفتار کیا گیا ہے سبھی کے خلاف دھوس کاروائی کی جائے گی راسوکہ کی کاروائی بھی جلد ان کے ورود عمل میں لائی جائے گی اور انہیں جو ابھیوکت ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے ہماری ٹیم گراؤنڈ پر لگی ہوئی ہے رام گوپال مشرا کی ہتیا کے بعد جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں سرفراز کا نام تھا اس کے پتا عبد الحمید اور بھائی فائیم بھی آروپیوں کے لشٹ میں شامل تھا پولیس کا دعویٰ ہے کہ سرفراز کا ساتھ دینے والے چار اور گنہگار اب گرفت میں ہیں پولیس کے مطابق ہتیار کی برامتگی کے لیے جب سرچ آپریشن چلائے گیا تو سرفراز کی طرف سے گھولیاں چلائے گئیں جب آبی کاروائی میں اسے گھائل کر پکڑ لیا سرفراز کے پتا عبد الحمید سرفراز کے بھائی محبت فائیم اور محبت عفجل کو بھی آریس کر لیا ان میں سے زیادہ در لوگ رام گوپال مشرا کے مرڈر میں شامل بتائے جاتے ہیں جس جگہ یہ مٹھ بھیڑ ہوئی وہ بہرائش کا نانپارہ علاقہ ہے یہ نیپال باورڈر سے محض چوبیس کیلومیٹر دور ہے جبکہ ہنسہ والی لوکیشن سے نانپارہ چالیس کیلومیٹر دور پڑتا ہے بتا جا رہا ہے کہ سرفراز کے نیپال میں سسرال ہے وہ تین دنوں سے وہیں بھاگنے کی تمام کوششیں کر رہا تھا لیکن یوگی کا کمیٹمنٹ تھا آروپیوں کو چھوڑیں گے نہیں مرتک رام گوپال مشرا کے بھائی کو 48 گھنٹے پہلے کیا گیا یہ وعدہ انہوں نے پورا کر دکھایا بہرائش میں بوال مچانے والوں کے لسٹ بہت لمبی ہے جن پر بڑے ایکشن کی شروعات سرفراز سے ہوئی اور یہی سماجبادیوں کے پیٹ میں درد کر رہا ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا منوش یادب نے رام گوپال مشرا کو آتنکی بتایا تو کانگوریس نیتا اجہرائی نے انکاؤنٹر کو فرضی بتانا شروع کر دیا خود کو سماجبادی کہنے والوں کی زبان پر رام گوپال مشرا کے لیے ایک بھی سہانو بھوتی کے شب نہیں نکلے سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انکاؤنٹر کر رہی ہے انکاؤنٹر نئی پریباشہ میں ہاف انکاؤنٹر اور بھی کئی پریباشہیں جو سرکار نے بنائی ہے اگر انکاؤنٹر سے ہی لائن آرڈر بہتر ہو رہا ہوتا تو ابھی اتفدیس کئی آکڑوں میں اور پردیسوں سے اچھا ہوتا نہ نام بتاتے نہ کچھ بتاتے تب بھی میں کہہ سکتا تھا کہ انکاؤنٹر کس کا کیا ہے انہوں نے انکاؤنٹر کرنا اور نفرت کو بڑھا بھا دینا یہ سرکار کو نیا طریقہ مل گیا ہے کام کرنے کے یہ اپنی سم ناکامی چھپا رہے ہیں یہ پہلے سے فرضی انکاؤنٹر کرا رہی ہے چاہے وہ مانگے شہدہ کا ہو عجیر پرتاب سنگھ کا ہو چاہے بارائچ یہ کیور اپنی فیلیور کو اپنی کمیوں کو چھپانے نہیں کی انکاؤنٹر پہ آپ موجود تھے میں موجود تھا تو ہم کون ہوتا ہے آپ کون ہوتا ہے اس کے صحیح غلط ماننے والے اس موقعے پہ پرشتی کیا ہوئی کیا ہوا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں جس جگہ درگا یاترہ پر پتھر برسائے گئے وہاں کھڑے ہو کر سرپراز کا ساتھ دینے والے شاہیر کھان کو بھی پولس نے نیپال بھاگنے سے پہلے دبوچ لیا سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے جتنے آروپی ابھی پرار ہیں ان کے گھر بالوں کو اینکاؤنٹر کا خوف ستا رہا ہے کیونکہ یوگی کا یہ کلیر کٹ میسیج ہے بہرائش کے گنیگاروں کو کسی بھی حال میں چھوڑیں گے نہیں اب رادھی کوئی بھی ہو یوگی آلیتنات کی پولس کا اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ اینکاؤنٹر والا ہے یعنی گولی والا علاج اور سرفراز کو اسی لیے ٹانگوں پر گولی ماری گئی جبکہ سماجبادی پارٹی نے یہ نیرٹیب گھڑنا شروع کر دیا کہ یوگی سرکار میں مسلمان اور یادموں کا اینکاؤنٹر ہوتا ہے یوگی کو انٹی مسلمان بتانے والی تھیوری بتانی شروع کر دی ہے ہندووں کی ایک تاہ میں جاتی کے ذریعے فود ڈالنے والا ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے آروپی کا سرنیم دیکھ کر بولنے والے سپائیوں کے ایجنڈے کو یوگی سرکار فورا ہی ایکسپوز بھی کر رہی ہے اکھلیش اپنی راجنیتی ساتھنے کیلئے سے ہاف اینکاؤنٹر بتاتے ہیں لیکن اس ٹیکٹ کو پیوچھ پاتے ہیں کہ سرفراز نے لوڈڈ ہدیار سے پولیس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اکھلیش سرفراز پر ایکشن میں نفرت کا اینگل کھوچتے ہیں لیکن رام گوپال مشرا کی موت میں انہوں نے سرفراز کی نفرت کیوں نہیں دیکھتے اکھلیش جو میسیز مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں وہ کچھ حد تک سفن ہو گئے لکھنوں سے سات سو کلومیٹر دور بیٹھے اجمیر کی انجومن کمیٹی کے سچیب سربرچشتی نے سپائیوں کی طرح ہی بہرائش میں مارے گئے ہندو یوبک رام گوپال مشرا پر سوال اٹھائے بہرائش میں آپ مسلمانوں کے گھر پہ ایک بھیل نیچے بھیل کھڑیے ڈی جے بجھ رہا ہے مسلمانوں کو اناپ شناپ کہا جا رہا ہے گھر پہ چڑھ کے ہرہ جنڈہ اتار کے مسلمانوں کا اور بھگوہ جنڈہ لہرائے جا رہا ہے تو پھر پھول تو برسیں گے نہیں جو ہوا تو یہی ہونا تھا نیوٹس law of motion for every action there is equal and opposite reaction یہ قدرت کا قانون ہے جب پولیس کے اوپر کوئی پولیس پکڑنے جائے گی اگر کوئی پولیس کے اوپر بولیوں کی بہوچھار کرے گا تو پولیس جو ہے اس کو جو ہے مالا پہلائے گی یا پھولوں کی برسہ کرے گی پولیس ہامیشہ ان کو گرفتار کرنے کا اپرادی پرویت کے لوگوں کو گرفتار کرنے جاتی ہے اگر وہ حرکت کرتے ہیں تو پولیس کے طرف سے پائرنگ ہوتی ہے پچائے مریں جندہ یا مردہ ان کو پکڑنا ہے اپراد اگر کرنا ہے تو اندر جمین کے اندر رہنا پڑے گا یا اوپر جانا پڑے گا یا تو جیل میں بہرائش کے ہنسا کو دنگوں میں کنورٹ کرنے کی پوری پلاننگ تھے لیکن یوگی کی پولیس نے ایسا نہیں ہونے دیا ایڈی جی لائن آرڈر امیتا ویش خود موقع پر موجود تھے پولیس کی کئی ٹیمیں ڈپلائی تھی اور پھر پتھر بازوں کے منصوبے کو خطرناک ہونے سے پہلے ہی دھوست کر دیا گیا سوطروں کا دعویٰ ہے کہ سرفراز اور اس کے ساتھیوں کو بھگانے کی کئی کوششیں ہوئی لیکن یوگی پولیس نے نیپال بورڈر کے پاس اپنا پہرہ سکت کر دیا تھا وہ دوبار تک انٹرنیٹ سیبہ پوری طرح ڈاؤن رکھی گئی تھی تاکہ کسی بہاری شخص سے سمپرک نہ کر سکے سرفراز کے جتنے بھی ٹھکانے ہو سکتے ہیں وہاں اسے سرچ کیا گیا اور پھر ہتیا کانڈ کے سو گھنٹے کے اندر پولیس کی پکڑ میں آ گیا بیٹے کے پیتا جی کا فون آیا تھا پیتا جی کا فون آیا تھا انہوں نے کہا کہ جیسا کہ سرکار نے ہم کو آشوہشن دیا تھا یوگی جی نے کہا تھا کہ پوری سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے ساتھ ہنیائے ہوا ہے انہوں نے جو کہا تھا سو کیا گرفتاری ہوئی اور گرفتاری کے بعد میں ان لوگوں کو گولی بھی لگی ہے میں اس سے پھنٹے آس انتشت سرفراز کا پکڑا جانا پولیس کی بڑی سفلتا ہے ہنسا کی پوری سکرپٹ میں کون کون شامل تھا اس سامنے آ سکے گا درگا ویسرجن جلوس پر حملے کی پلاننگ کیا پہلے سے تھی یہ بھی کھلاسا ہو سکے گا اور رام گوپال مشرا کو جھنڈا بدلنے کے لیے گولی ہی کیوں ماری اس کی انسائیڈ سٹوری بھی بتائے گا اور وہ لوگ بھی جلد پکڑ میں آئیں گے جو بہرائش میں ہوئے اس پورے بوال کے گردار ہیں بہرائش سے منیش شادب کے ساتھ ویرو ریپورٹ ٹائمز نو نبھر ٹائمز نو نبھر